بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹلز کی کوٹنگ ہے یعنی میٹلز کو زنگ سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ اس پر ان پر دوسری میٹلز کی کوٹنگ ہے تو کسی میٹلز کی اوپر دوسری میٹلز کی کوٹنگ کرنے کو ہم مٹیلک کوٹنگ کہتے ہیں یعنی ایک میٹلز کے اوپر کسی دوسری میٹلز کی تیار چڑھانے کی عمل کو مٹیلک کوٹنگ کہتے ہیں تو یہ ہے مٹیلک کوٹنگ مٹیلک کوٹنگ کیا ہوتا ہے کہ میٹلز کو زنگ سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ ان پر دوسری میٹرز کی کوٹنگ ہے تو مٹیلی کوٹنگ سے کیا مراج ہے مٹیلی کوٹنگ سے مراج ہوتا ہے کسی ایک میٹر پر دوسری میٹرز کی تیچ رہانا مٹیلی کوٹنگ کے ہلاتا ہے میٹرز کو زنگ سے بچانے کے لیے ان پر زنگ ان پر زنگ ٹین اور کرومیم کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور کرومیم کی کوٹنگ کی جاتی ہے تو میٹرز کو زنگ سے بچانے کے لیے ان پر زنگ ٹین اور کرومیم کی کوٹنگ کی جاتی ہے فوڈ انڈسٹری میں یہ تقنیق عام استعمال کی جاتی ہے جہاں خوراک کوٹ ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے آئرن کے ڈبوں کو زیاد یہ تک محفوظ بنانے کے لیے ان پر ٹین کی تیچ رہا دی جاتی ہے تو یہ تھا مٹیلک کوٹنگ مٹیلی کوٹنگ سے کیا مراد ہے کسی ایک میٹر پر دوسری میٹر کی تیچ رہانے کی عمل کو مٹیلی کوٹنگ کرتی ہیں اور مٹیلی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم میٹر کو زنگ سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مٹیلی کوٹنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں میٹر کے اوپر زنگ ٹین یا پھر کرومیم کی جو ہے وہ کوٹنگ کی جاتی ہے یہ کام عام طور پر فوڈ انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں خوراک کو ڈبوں میں پیا کیا جاتا ہے تو آئرن کے ڈبوں کو زیادہ دے تک محفوظ بنانے کے لیے ان پر ٹین کی تیچ رہا دی جاتی ہے یہ تھا مٹیلک کوٹنگ میٹلز کی کوٹنگ کے لیے تب ہی طریقے اور الیکٹرولیٹک طریقے استعمال کیا جاتے ہیں میٹلز کی کوٹنگ کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیا جاتے ہیں تب ہی طریقے اور الیکٹرولیٹک طریقے استعمال کیا جاتے ہیں کہ میٹلز کی کوٹنگ کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کی جا سکتے ہیں ایک ہے تبی طریقہ اور دوسرا کیا ہے الیکٹرولیٹک طریقہ یہ پہلا طریقہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں تبی طریقہ اور دوسرا کیا ہے الیکٹرولیٹک طریقہ تو دو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں میٹلز کی کوٹنگ کرنے کے لیے اس ویڈیو میں ہم تبی طریقے پڑھیں گے اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم الیکٹرولیٹک طریقے پڑھیں گے تو ہم تب ہی طریقے جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے تب ہی طریقے میٹلز کی کوٹنگ کرنے کے جو تب ہی طریقے ہیں وہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تب ہی طریقے اس میں پہلے ہے گیلوینائزنگ یا زنک کوٹنگ تب ہی طریقوں میں پہلا طریقہ کیا ہے گیلوینائزنگ یا پھر زنک کوٹنگ گیلوینائزنگ یا پھر زنک کوٹنگ اور دوسرا طریقہ ہم پڑھیں گے ٹین کوٹنگ تو یہ طبی طریقوں میں ہم دو طریقے پڑھیں گے پہلا ہے گیلوینائزنگ یا زنگ کورٹنگ اور دوسرا ہم پڑھیں گے ٹین کورٹنگ تو یہ ہیں طبی طریقے دو طبی طریقے ہم پڑھیں گے گیلوینائزنگ یا زنگ کورٹنگ اور ٹین کورٹنگ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ الیکٹرولیٹک طریقے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری مزید جو ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری پلی لیسٹ میں موجود ہیں اب وہاں جا کر پلی لیسٹ میں آپ ساری کی ساری ویڈیوز پورے بک کی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں وہ آپ پلی لیسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں گیلوینائزنگ یا زنگ کورٹنگ گیلوینائزنگ سے کیا مراد ہے یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے گیلوینائزنگ سے کیا مراد ہے تو زنگ کورٹنگ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زنگ کی تیچ رہانا اور گیلوینائزنگ اس سے کیا مراد ہوتا ہے یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے گیلوینائزنگ سے کیا مراد ہے تو یہاں پر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں آئرن پار زنگ کی ایک باریگ تیچ جمانے کی عمل کو گیلوینائزنگ کہا جاتا ہے آئرن پار زنگ کی ایک باریگ تیچ رہانے کی عمل کو بریگتہ جمانے کی عمل کو گیلوے نائزنگ کہا جاتا ہے تو یہ ہے گیلوے نائزنگ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آئرن پر زنگ کی بریگتہ جمانے کی عمل کو گیلوے نائزنگ کہا جاتا ہے یہ عمل آئرن کی ایک شیٹ کو زنگ کلورائیڈ منٹ بوکر کیا جاتا ہے یعنی اس عمل کو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے آئرن کی جو شیٹ ہے لوہے کی جو ہمارے پر شیٹ ہے اس کو کیا کریں گے اس کو ہم سب سے پھل لیں زنک کلورائٹ کا سلوشن ہے اس میں ڈبو دیں گے اس کے بعد اسے گرم کیا جاتا ہے ڈبونے کے بعد ہم ایرن کی جو شیٹ ہے اس کو کیا کریں گے گرم کریں گے گرم کیا جاتا ہے ایرن شیٹ کو گرم کریں گے تو ایرن کی شیٹ کو نکالنے کے بعد اسے پگلے ہوئے زنک میں ڈالا جاتا ہے اب ایرن کی شیٹ کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اسے پگلے ہوئے زنک میں ڈالا جاتا ہے پھر اسے ہوا میں ٹھنڈا کر لی جاتا ہے تو یہ پروسیجر مکمل کر کے ہم گیلوین آئیزنگ کا جو عمل ہے وہ کرتے ہیں گیلوین آئیزنگ سے کیا امراض ہے گیلوین آئیزنگ سے مراض ہوتا ہے کہ آئرن پار زنگ کی باریک تیار جمانے کی عمل کو گیلوین آئیزنگ کہا جاتا ہے تو یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے یہ پیپر میں آئیتا ہے گیلوین آئیزنگ کا عمل کس طرح سے مکمل ہوتا ہے تو گیلوینائزنگ کا عمل ہم پڑھ لیتی ہیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے گیلوینائزنگ کا عمل اس کا جو پہلا پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے گیلوینائزنگ کرنے میں سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ آئرن کو ایک شیٹ آئرن کی جو شیٹ ہے اس کو کہہ کرنا ہے زنگ کلورائیڈ میں ڈبو کر کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے کیا کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے آئرن کی شیٹ کو زنگ کلورائیڈ میں ڈبو دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے کیا کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے گرم کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آئرن کی شیر کو نکالنے کے بعد اسے پگلے ہوئے زنک میں ڈالا جاتا ہے آئرن کی شیر کو پھر نکال لینا ہے نکالنے کے بعد پگلا ہوا زنک موجود ہوتا ہے اس کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے آئرن کی شیر کو پگلے ہوئے زنک میں پگلے ہوئے زنک میں ڈالا جاتا ہے پھر اسے نکال کر ہوا میں کیا کر لیا جاتا ہے ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے تو گیلوینائزنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح گیلوینائزنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ کیا ہے یہ بھی سوال پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ کیا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ یہ ہے کہ زنک آئرن کی کروزن سے زنک جو ہے یہ کیا کرے گا آئرن کی کروژن سے حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ کوٹنگ کی صدا ٹوٹنے کے بافجود بھی زنگ کی کوٹنگ محسطر رہتی ہے تو یہ گیلوینائزنگ کا فائدہ ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ کیا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ یہ ہے کہ زنگ جو ہے یہ آئرن کی کروژن سے حفاظت کرتا ہے آئرن کی کیا کرتا ہے آئرن کی کروژن سے یعنی آئرن کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اگر زنگ کی جو کوٹنگ ہے وہ ٹوٹ بھی جائے اس کے بافجود بھی زنگ کی کوٹنگ مواسطر رہتی ہے کوٹنگ کی سطح ٹوٹنے کے بافجود بھی زنگ کی کوٹنگ مواسطر رہتی ہے تو یہ ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ گیلوینائزنگ سے کیا امراض ہے یا زنگ کوٹنگ ہم نے پڑھا ہے گیلوینائزنگ آئرن کی جو شیٹ ہے اس کے اوپر زنگ کی پتلی سی باریک سی تیج رانے کی عمل کو گیلوینائزنگ کا آجاتا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ یہ ہے کہ زنک آئرن کی کروزن سے حفاظ کرتا ہے حتیٰ کہ کوٹنگ کی ساتھ ٹوٹنے کے باف جو بھی زنک کی جو کوٹنگ ہے وہ محصر رہتی ہے تو ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام میں جو گیلوینائزنگ کا عمل ہے وہ دکھایا گیا ہے گیلوینائزنگ کا عمل سب سے پہلے ڈی گریسنگ کیا ہے یہ ہمارے پاس میٹل ہے لوہے کی میٹل ہے اس کو کیا کیا سب سے پہلے ڈی گریسنگ یعنی ان کے اوپر جو گریس وغیرہ کی اتیار چڑی ہوتی ہے اس کو اتارا جاتا ہے ڈی گریسنگ کیا پھر رنزنگ ہے پھر ساف کیا پکلنگ کیا اور پھر ساف کیا رنزنگ کی اس کو پھر فلکس سلوشن ہے جیسے زنک کلورائیڈ کا سلوشن تھا اس میں اس کو ساف کیا ساف کرنے کے بعد پھر ڈرائنگ کیا اس کو سکایا سکانے کے بعد زنک بات کے اندر پکلا ہوا زنک اس میں موجود ہے تو اس میں پکلا ہوا زنک موجود ہے زنک بات میں ہم نے آئرنگ کی شیٹ کو ڈبو دیا ڈبونے کے بعد آئرنگ کی شیٹ کو باہر نکال لیتے ہیں اور یہاں سے جو آئرنگ کی شیٹ ہے وہ باہر نکل آتی ہے اور پھر اس کو ہوا کے اندر کولنگ کر لیا جاتی ہے اس کو سکا لیا جاتا ہے کرتی ہے تو اس طرح جو گلوینائزنگ ہے وہ اس کا عمل اس طرح سے مکمل ہوتا ہے یہ سٹیپ بائز سٹیپ ہیں پروسس ہوتی ہیں ہار سٹیپ میں ایک نہ ایک کا کام سر اندر جاتا ہے تو بھلا کر جو گلوینائزنگ ہے جو مکمل ہو جاتی ہے جو آئرنگ کی شیٹ ہے اس کے اوپر زنک کی پتلی پاری سی باری سی طائل چار جاتی ہے جس کو ہوا میں سکا لیا کر لی جاتا ہے اس طرح گلوینائزنگ ک kommer ہوتا ہے نمبر ٹو ہے ٹین کوٹنگ یعنی ٹین کی کوٹنگ یہ بھی تب ہی طریقہ ہے میٹلز کو زنگ سے بجانے کے لیے اس عمل میں آئرن کی ساف شیٹ کو زنگ کی بجائے پگلی ہوئی ٹین میں ڈبویا جاتا ہے اس عمل میں آئرن کی ساف شیٹ کو زنگ کی بجائے کہ اس میں یہ ٹین ہے ٹین دہات میں ڈبو دیا جاتا ہے پھر اسے گرم رولرز میں سے گزارا جاتا ہے پھر اسے کیا گیتا ہے گرم رولرز سے گزارا جاتا ہے یہ شیٹس مشروبات اور خوراک پی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ ٹین صرف اس وقت تک آئرن کی حفاظ کرتی ہے جاتا کہ اس کی حفاظ تیہ صحیح سلامت رہتی ہے جب یہ ٹوٹ جائے تو آئرن کو ہوا اور نمی کی ویسے تیزی سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے ٹین کوٹنگ یہ ٹین کوٹنگ کیا ہے ٹین کوٹنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آئرن کی صاف شیٹس کو زنگ کی بجائے کہ اس میں ٹین میڈب ہو دیا جاتا ہے پھر اسے گرم رولرز میں سے گزارا جاتا ہے یہ شیٹس مشروبات اور خوراک پی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ ٹین صرف اس وقت تک آئرن کی حفاظ کرتی ہے جب تک اس کی حفاظ تیہ صحیح سلامت رہتی ہے یعنی ٹین کی جو تیہ ہے وہ آئرن کی حفاظت اس وقت تک کرتی ہے جب تک ٹین کی جو تیہ ہے وہ صحیح سلامت رہتی ہے جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو آئرن کو ہوا اور نمی کی ویسے کیا ہوتا ہے تیزی سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھا ٹین کوٹنگ سے کیا مراد ہے یہ جو قابلیں ہیں پیچ بغیرہ ہیں ان کو ٹین کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ یہ زنگ سے محفوظ رہیں اور ان کو استعمال کرنے میں آسانی رہیں سرگرمی ہے خود نتشکیسی سرگرمی بھی ہم کہہ لیتی ہیں کروجن اور زنگ لگنے میں کیا فرق ہے زنگ لگنے کے عمل سے آئرن کو کیا ہوتا ہے زنگ لگنے کے عمل کتنے ڈارک سیلیکشن میں مکمل ہوتا ہے زنگ الودھی کے عمل میں آکسیجن کا کیا کردار ہے کروجن سے بچاؤ کا سب سے بیتن طریقہ کون سا ہے گیلوینائزنگ سے کیا مراد ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ کیا ہے جب ٹین کی تیہ ٹوٹ جاتی ہے تو آئرن کو جلدی زنگ کیوں لگ جاتا ہے آئرن کو گیلوینائز کرنے کے لیے کون سی میٹل استعمال کیاتی ہیں تو ہم ان کو ون بائی ون سارے قویشن کو ہم حال کرتے ہیں سب سے پہلا جو قویشن ہے وہ یہ ہے کہ کروجن اور زنگ لگنے میں کیا فرق ہے کروجن اور زنگ لگنے میں کیا فرق ہے تو کروجن کسی میٹل کا ارد گرد کے محور کی وجہ سے کروڑ ہونے کا نام ہے یہ ریڈالس ایکشن ہے لیکن آئرن کے کروجن کی عمل کو زنگ لگنا کہتے ہیں تو یہ ہے کروجن اور زنگ لگنے میں فرق کروجن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی میٹل کا ارد گرد کے محور کی وجہ سے کروڑ ہونے کا نام ہے لیکن آئرن کے کروجن کی عمل کو ہم کیا کہتے ہیں زنگ لگنا کہتے ہیں دوسرا قویشن ہے زنگ لگنے کے عمل سے آئرن کو کیا ہوتا ہے تو صاف بات ہے ظاہر ہے آئرن کو نقصان ہوتا ہے آئرن میٹل کو نقصان پہنچتا ہے زنگ لگنے سے آئرن میٹل کو کیا ہوتا ہے نقصان پہنچتا ہے بہت آسان سا جواب ہے اس کا اور تیسرا قویشن ہم پڑتے ہیں زنگ لگنے کا عمل کتنے ریڈاکس ریکشن میں مکمل ہوتا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زنگ لگنے کا جو عمل ہے یہ دو ریڈاکس ریکشن میں مکمل ہوتا ہے زنگ لگنے کا عمل دو ریڈاکس ریکشن میں مکمل ہوتا ہے جو پیلا ریڈاکس سریکشن ہے اس میں کیا ہے اوکسیجن اور 4H پوزٹیو پلاس 4 لیکٹون یہ مکس ہوتی ہیں تو بنتا ہے 2H2O اور جو دوسرا ریڈاکس سریکشن ہے اس میں FV پوزٹیو پلاس 2NH2O ملتی ہیں تو FV203.NH2O زنگ بنتا ہے پلاس 4H پوزٹیو یہ خارج ہوئیاتی ہیں تو اس طرح زنگ لگنے کا جو عمل ہے یہ دو ریڈاکس ریکشن میں مکمل ہوتا ہے کوئیشن پڑھ لیتے ہیں زنگ الودی کے عمل میں اوکسیجن کا کیا کردار ہے زنگ الودی کے عمل میں اوکسیجن کا کیا کردار ہے آئرن کو زنگ لگنے کے لئے نمی والی ہوا شرط ہے آئرن کی سطح پر دبے اور خلاشیں اس عمل کے وقوب زیر ہونے کے لئے موقع فرام کرتے ہیں اسے انالٹک ریجن کا آیاتا ہے اور جہاں زجزیل ایڈاکس سریکشن ہوتا ہے 2F2 is equal to F2 plus 4 یہ 4 الیکٹرون خارج ہو جاتے ہیں الیکٹرون خارج ہونے کی وجہ اسے اس کو نقصان پہنچتا ہے آزاد الیکٹرون آئرن شیٹ میں آزاد انہ حرکت کرتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پانی میں اوکسیجن کی کنسنریشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ مقام بطورے کتھوڑ کام کرتا ہے تو الیکٹرون H1 کی مجودگی میں اوکسیجن مالیکل کو ریڈیوز کرتی ہیں O2 plus 4 H positive plus 4 الیکٹرون تو یہ 2H2O یہ سارے کا سارا جو ہم نے زنگ لگنے کا عمل ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہے زنگ لگنے کا عمل سارے کا سارا یہ اوکسیجن کا ہی کردار ہے مکمل ریڈاکس کا عمل زنگ پر لگ یہ بھی گیا ہے مکمل ہو جاتا ہے 2Fe plus O2 plus 4H positive 2 2Fe positive 2 plus 2H2O اوکسیجن کے ساتھ مل کر Fe2O3 dot NH2O بناتے ہیں جسے زنگ کہتے ہیں یہ بھی ریڈاکس ایکشن ہے تو اس کی مسئلہ ایک تین ہی آپ نے 2Fe positive plus half O2 plus 2NH2O is equal to Fe2O3 dot NH2O plus 4H positive یہ سارے کا جو سارا عمل ہے یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا اس شارٹ کوئیسٹن کے لیے اس کے بعد ہم کوئیسٹن پڑھتے ہیں کروزن سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے کروزن سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے تو میٹلز کو زنگ سے بچانے کے لیے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے ان پر دوسری میٹلز کی کوٹنگ ہے میٹلز کے اوپر دوسری میٹلز کی کوٹنگ ہے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے میٹلز کو کروزن سے بچانے کا میٹلز کی کوٹنگ کے لیے تبیہ اور الیکٹرولیٹک طریقے استعمال کیا جا سکتے ہیں بچاؤ کا سب سے بیتنی طریقہ کون سا ہے تو کروین سے بچاؤ کا سب سے بیتنی طریقہ جو ہے وہ میٹلز کی کوٹنگ ہے میٹلز کے اوپر کسی دوسری میٹلز کی کوٹنگ اب قویشن یہ ہے گلوین آئزنگ سے کیا امراد ہے گلوین آئزنگ سے کیا امراد ہے تو آئرن پارن زنگ کی ایک باریک تیج مانے کی عمل کو گلوین آئزنگ کہا جاتا ہے آئرن کے اوپر زنگ کی باریک تیج مانے کی عمل کو گیلوینائزنگ کہا جاتا ہے یہ عمل آئرن کی ایک شیٹ کو زنک کلورائیڈ میں بوکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے باعثے گرم کیا جاتا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ کیا ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ یہ ہے کہ زنک کی زنک آئرن کی کروزن سے حافظ کرتا ہے حتیٰ کے کوٹنگ کی سزا ٹوٹنے کے باوجود بھی زنک کی کوٹنگ مؤثر رہتی ہے تو یہ ہے گیلوینائزنگ کا فائدہ گلوینائزن کا فائدہ کیا ہے گلوینائزن کا فائدہ یہ ہے کہ زنک آئیرن کی کروجن سے حفظ کرتا ہے حتیٰ کہ کوٹنگ کی صدیڈ ٹوٹنے کے باوجود بھی زنک کی کوٹنگ مو Agency رہتی ہے جب ٹین کی تیڈ ٹوٹ جاتی ہے تو آئیرن کو زنگ jользی کیوں لگ جاتا ہے پریشن نمبر آٹھ ہے جب ٹین کی تیڈ ٹوٹ جاتی ہے تو آئیرن کو زنگ جلدی کیوں لگ جاتا ہے ٹین کی تیہ ٹوٹ جانے سے آئرن کو ہوا اور نمی مجسر آ جاتے ہیں جو اس پر زنگ لگنے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں ٹین کی تیہ ٹوٹ جانے سے آئرن کو ہوا اور نمی مجسر آ جاتے ہیں جو اس پر زنگ لگنے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں تو آخری قیشن ہے آئرن کو گیلونائز کرنے کے لیے کون سی میٹل استعمال کیا تھی ہے آئرن کو گیلوینائزنگ کرنے کے لیے کونسی میٹل استعمال کی آتی ہے یہاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں گیلوینائزنگ کرنا ہے تو زنگ کی جو بریق تیج رہا جاتی ہے اس کو گیلوینائزنگ کرتا ہے آئرن پر زنگ کی ایک باریک تیجوانے کی عمل کو گیلوینائزنگ کہا جاتا ہے تو سوال تھا آئرن کو گیلوینائزنگ کرنے کے لیے کونسی میٹل استعمال کی آتی ہے تو زنگ میٹل استعمال کی آتی ہے آئرنگ کو کلمانیت کرنے کے لئے زنک میٹل استعمال کی آتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سب جس میں ہم نے میٹل کی جو کوٹنگ ہے اس کے جو طبی طریقے ہیں وہ ہم نے پڑے ہیں میدیا کو جو ہم نے پڑا ہے وہ آپ اس وقت میں آگیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ